بہاولپور سے جہاں سرکاری اداروں میں حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑائے جارے لگی ہیں وکٹوریا ہسپتال میں سرعام ویسٹیج کو آگ لگا دی گئی ہے آگ سے اٹھنے والے دھویں سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے آپ کو اہم خبر زیرے ہیں کہ وکٹوریا ہسپتال میں سرعام ویسٹیج کو آگ لگا دی گئی ہے آگ سے اٹھنے والے دھویں سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے سرکاری اداروں میں حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑائے جا رہی ہیں اور وکٹوریا ہسپتال میں سرعام بیسٹیج کو آگ لگا دی گئی ہے جس سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اس آگ سے اٹھنے بالے دھویں سے مریض شدید پریشان ہیں بہاولپور کے سرکاری اداروں میں حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑائے جانے لگی ہیں وکٹوریا ہسپتال میں سرعام بیسٹیج کو آگ لگا دی گئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود زہیر زی محمود بتائیے کا سرعام قانون کی دھجیاں اڑائی جانے لگی ہیں جی بالکل پنجاب حکومت نے ہی یہ قانون بنایا کہ سموک کے حوالے سے امپلیمنٹیشن ہونے چاہیے تمام کے تمام ویسٹر جلانے والی جبوں پر جو بھی لوگ ویسٹر جلائیں انہیں جرمانے اور ان کی سزائیں یا ان کو قید کی بھی سزا ہو سکتی ہے ان پر مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سموک کا جو بھی چیز سبب بنتی ہے اس کو روکنے کے لیے تمام کے تمام اقدامات کیے جائیں لیکن اس کے بائر ایک وکٹوریا ہسپتال جہاں پر مریض ہوتے ہیں مریضوں کو شدید پرشانی کا سامنا ہوتا ہے وہاں پر سرعام ویسٹیج کا آغ لگا دی گئی جس میں سولیڈ ویسٹیج بھی شامل تھا اور مضبوط پلاسٹک جس کو جلانے پر برن کرنے پر سرعام پابندی ہے اس کو بھی جلایا گیا جس کا دھوہ شدید پرشانی کا سبب بند رہا ہے مریضوں کے لیے اس میں آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہسپتال کے اقب میں جو کہ گائنی وان اور گائنی ٹو ہے اس کے اقب میں سرعام آگ لگا دی گئی جس سے جو سموک کے حوالے سے پالیسیے بنائی گئی تھی اس کی درجیں اڑا دی گئی ویسٹیج کو سرعام آگ لگا دی گئی ہے جس سے مریضوں کو شدید پرشانی کا سامنا ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا